نہیں سمجھا اگر ہم دشمن سمجھتے تو اس کی ہر چال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے اگر اس کو ہم دشمن سمجھتے تو اس کی ہر چال کے تعلق سے ہمیں پہلے سے علم ہوتا اس لیے کہ اقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دشمن کے چال چلنے سے پہلے اپنی چال چل لے اقل منصف سالار اسی جنگ فوج کا وہ ہوتا ہے جو دشمن کی چال سے پہلے بھاپ لے کہ اس کی چال کیا ہونے والی ہے جبکہ اسے پتا نہیں ہوتا ہے تو اس کے اندازہ لگانا پڑتا ہے لیکن اللہ رب العزت کا فضل جود اور کرم یہ رہا امت مسلمہ کے ساتھ اور تمام انسانیت کے ساتھ کہ اس نے دشمن کون ہے اس کی وضاحت کر دی اس کا نام بتا دیا اس کی خصلت بتا دی اس کی صفتیں بتا دی اس کی چالے بتا دی وہ کیسے کیسے آئیں گا کہاں کہاں سے آئیں گا کیا کیا چالے چلیں گا پشلی امتوں کے واقعات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمیں پورا آغا کر دیا کہ وہ دشمن کیا ہے وہ دشمن کیسا ہے وہ دشمن کون ہے اور وہ دشمن کیسی چالے چلتا ہے اگر دشمن چھپا ہوا ہو آستین کا سانپ ہو تو ٹف ہو جاتا ہے اس کا مقابلہ کرنا جیسے کہ منافقین تھے منافقین ایمان کا دعویٰ کرتے تھے دل میں کفر تھا تو پہچاننا مشکل تھا نقصان بہت زیادہ دیتے تھے اور ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے ہم اللہ کہ اللہ رب العجت نے وحی بھیجی اور وحی کے ذریعے بتایا اور وحی کے ذریعے بتایا اپنے نبی کو کون کو منافق نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس چیز کو پھر لوگوں تک بیان کیا نام نہیں بتائے لیکن صفتیں بیان کی ایک ایک صفت رکی قرآن نے بھی رکھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے ان کی صفات بیان کی ان کی قصلتیں بیان کی ان کے کیریکٹر سٹکس بیان کیے کہ وہ کیسے اور کون لوگ ہیں تو وہ آستین کے صاف تھے تو ڈیٹیکشن مشکل تھا لیکن جو دشمن کھلا ہے وہ آپ کے خلاف ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے میں آپ کے خلاف ہو وہ کہہ رہا ہے میں تم کو چوٹ پہنچاؤں گا وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ہر طرح سے نقصان پہنچاؤں گا اور اس کے بعد بھی اگر ہم اس سے غافل رہے تو آستین کا صاف ہو تو چلی سمجھ میں آتا ہے اس کے نقصان اس کے دھوکے میں آ سکتے ہیں لیکن جو آستین کا صاف نہ ہو کلا دشمن ہو اللہ الاعلان ہو الانیہ ہو بالکل کلیر ہو اور وہ کہہ رہا ہے میں تمہارا دشمن ہو اس کے بعد بھی ہم اس کو دوست سمجھیں یہ کتنی خطرناک بات ہے نا موسیقا 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 موسیقا